ہلو ارپرپوان اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب ویڈیو تو آج میں بنا رہی ہوں چپلی کباب جو کہ بہت زیادہ مزے کے بنتے ہیں یہ بسیکلی میری امی کی ریسپی ہے اور میں نے ریسٹورنٹ میں کھائے ہیں سب کی بہت سے لوگوں کے ہاتھ کے کھائیں لیکن جتنے مزے کے میری امی بناتی تھی مجھے آج تک اتنے مزے کے کہیں نہیں لگے تو میں نے سوچا کہ آج میں بنا رہی ہوں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہوں اس کی ریسپی آپ لوگ اس طرح سے کبھی بنا کر ٹرائے کریے گا and you will love it بہت سی ریسپیز ہیں اور پیکٹ پر چپلی کباب بھی بنتے ہیں لیکن آج میں آپ کو اپنی ریسپی بتا رہی ہوں میری امی کی اس کے لیے میں نے لیا ہے پھدینہ، ہاف کڈی اور ایک بڑی کڈی کریانڈر اور بہت ساری گرین چلیز اور ایک پیاز میں ایک کلو بنا رہی ہوں ایک کلو کیمہ ہے اور تقریباً آدھے کلو یا تھوڑا سار سے زیادہ مسالہ ہے تو ان سارے مسالوں کو جو ہے میں نے یہاں پہ پیس لیا ہے اور کیمہ کو بھی اچھے طریقے سے دھولیا ہے اور یہ جو مسالہ ہے نا اس میں گرین چلیز اور گرینڈر منٹ اور اس کے ساتھ زیرا بھی ضرور ڈالیے گا میں نے فرس بیچ میں نہیں ڈالا تھا آپ سیکنڈ بیچ میں ضرور ڈالیے گا اور دوسرا اس کو جو ہے امام دستے میں کوٹیے گا یہ جو امام دستہ ہوتا ہے اور جو بھی اس کو کہتے ہیں اس میں ضرور کوٹیے گا اور چوپر میں نہیں بنائے گا چوپر میں جو ہم بناتے ہیں اس کا ٹیسٹ الگ ہو جاتا ہے کوٹنے والے کے ٹیسٹ الگ ہو جاتا ہے اور ٹیسٹ انہینس ہو جاتا ہے جس بھی چیز کو ہم کوٹنے ہیں تو کیمہ کو بھی اس طرح سے پتلا کر دیجئے گا میرا کیمہ تھوڑا سا موٹا تھا تو میں نے اس کو بھی کوٹ کے جو ہے نا اس طرح سے کر لیا اور یہ سارا مسالہ بن چکا ہے اور اس مسالے کو آپ جو ہے تھوڑا سا بچا کے نیکسٹ کو کوفتے بھی بنا سکتے ہیں میں نے بھی تھوڑا سا بچا لیا تھا کوفتوں کے لیے اور یہاں پہ میں نے ایک ایک ون کے جی قیمہ تھا تو میں نے ٹری ہینڈ فل مسالے ڈالے ہیں مطلب میں نے دو تین ہاتھ بھر کے مسالے کی ڈالے ہیں یوں مطلب اپنے ہینڈ پامس سے جو ہے یہ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے پاس میں دل ہیے کرس چلیز آر کرا چلیز بہتزادہ ڈالتی ہیں اسی سے اس کا ٹیسٹ slight اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گاہ گرہ مسالہ گرہ مسالہ بھی گھر کا ہو تو گھر ٹھول ہوتا ہے نیکنہ تو آپ بھ quilکل ہو رہا ہوں اس کے پاس دو چمج میں ڈال رہی ہوں کرین ڈر پاودر اور ابھی دو چمج میں اس میں ڈالوں گی ریٹ چلی پاودر اور اور اس کے بعد میں اس میں تھوڑی سی ہلی ڈالوں گی لائک بلکل تھوڑی سی اور سالٹ ڈالوں گی سالٹو ٹیسٹ بیف کا کیمہ بہت زیادہ جلدی نمک پکڑ لیتا ہے تو آپ نے نمک خوڑا ہولا آدھ رکھ کے ہی ڈالنا ہے اور ہمیشہ نمک پہلے کم رکھا کریں بعد میں تو ایڈ ہو سکتا ہے لیکن جب تیز ہو جاتا ہے تو بہت پرابلم ہوتی ہے تو اس لیے ابھی بہت زیادہ نمک نہیں ڈال رہے اور اس سارے مسالے کو جو ہے ہم نے لیجئے گا ورنہ بہت زیادہ ہاتھ جلتے ہیں اور بہت پھر پرابلم ہو جاتی ہے پہلے میں نے مسالہ تو کوٹ لیا تھا اس میں تھوڑے تھوڑے جل رہے تھے میں بھول گئی تھی پہندہ لیکن ابھی تو مکس کا کام ہے تو اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں میں یہاں پہ ڈش کے اندر ہی مکس کر رہی ہوں آپ لوگ کسی بڑے باول کے اندر ڈال کے مکس کر لیجئے گا اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیجئے گا تاکہ اس کے جو کیمہ ہے اور سارا مسالہ ہے وہ اچھی طرح سے بلینڈ اپ ہو جائے اس میں اور ابھی کیا کرنا ہے کہ اس کو جو ہے نا ٹیسٹ کریں گے تھوڑا سا اس کا پیس لیں گے کیمہ کا اور اس کو جو ہے چھوٹا سا کباب کھلیں یہ بنا لیں اور اس کا نمک مرچ جو ہے نا ہم نے چیک کر لینا ہے کم ہے زیادہ ہے اس پوائنٹ پر پتہ چل جائے گا کھا کے تو یہ بالکل ٹھیک تھا نمک میں بھی مرچ میں بھی تو ابھی میں اس کو بنانے لگی ہوں اس کے چپلی کباب اور دوسرے ہاتھ میں میں نے گلاو پہن لیا ہے اور پہلے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے نا اس کا گول گول بول بنانا ہوتا ہے پھر ہلکے ہلکے ہاتھوں سے نا اس کو پریس کر کے ہاتھ پہ رکھیں نا پاام پہ تو ہلکا سا پریشر دیکھیں نا اس طرح سے بنانا ہوتا ہے میں آپ کو یہاں پہ دکھا رہی ہوں نیکس میں آپ کو بنا کے دکھاؤں گی تو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس کو اس طرح سے پاام کے اوپر رکھیں آپ بنائیں اور شیپ کا جو ہے نا زیادہ تینچل لینے کی ضرورت نہیں ہے چپلی کباب کا جو شیپ ہوتا ہے جو کہ ہلکے دردرے کیمے کا ہوتا ہے اس کا ہی اچھا لگتا ہے بلکل باریک پسے ہوئے کیمے کا نہیں اچھا لگتا چپلی کباب تو یہ تھوڑا سا دردرہ ہے تو بلکل سمودھ اس کا کباب نہیں بنے گا اس طرح سے تھوڑا انشیپٹ ہی بنے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا کباب بھی تھوڑا سا انشیپٹ ہے اس کی ریزن یہی ہے کہ اس کا جو کیمہ ہے وہ دردرہ ہے اور اس کو ڈال دیں اور چپلی کباب بننے کے بعد جو ہے تھوڑا سا شرنگ بھی ہو جاتا ہے تو میک شور کریں کہ تھوڑا زیادہ بڑی سائز کا بنائے اور یہ میرا فلس بیچ تھا اس کا جو کباب تھا فلس بیچ والا یہ تھوڑا سا چھوٹا ہو گیا تھا تو ابھی اس کے بعد جو میں سیکنڈ بیچ بناوں گی وہ آپ دیکھیں گے اس سے تھوڑے بڑے رکھے ہیں میں نے آپ اس کو دہی اور دہی کے ساتھ چٹنی کے ساتھ کیچپ کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں اور یہ بہت اچھی ڈش ہوتی ہے آپ اس کو ناشتے میں بنائیں رات میں بنائیں جس بھی ٹائم آپ کو دل کرے آپ بنائیں اور بہت مزی کے لگتے ہیں اور بہت زیادہ بھی ان کو جو ہے ہائی فلیم پر نہیں بنائیے گا میڈیم فلیم پر بنائیے گا اور ٹائم ٹائم اس کی جو فلیم ہے نا سلو بھی کر دیجئے گا تاکہ یہ نا اندر سے بھی کوکٹ ہو جائے مطلب ایک جب ہم ڈالتے ہیں نا اس ٹائم تھوڑی سی فلیم کو زیادہ کر لیں جب یہ آپ کو لگے کہ نیچے سے اس کا جو ہے تھوڑا سا کلر بھی آ گیا تھوڑا سا پک بھی گیا تو اس کی جو ہے سلو کر دیں آنچ تاکہ اس سے یہ ہوگا کہ اندر تک جو ہے نا کوکٹ ہو جائے گا فل اگر سارا ٹائم آپ جو ہے فل فلیم پر پکائیں گے تو اس سے جو ہے چپلی کباب جو ہے کچھ رہ جاتے ہیں اندر سے آپ ان کو کم زیادہ آنچ کر کے اس طرح سے بنائیں گے نا تو اچھے بنیں گے پانچ سے چھ منٹ ہم نے ایچ کبابوں کو دیئے تھے تو اس طرح سے فرائے ہو گئے تھے ابھی جو آئل ہے اور اس کو میں ابھی چینج کروں گی یا تو یہ جو اس کا جو مسالہ اس میں فرائپن میں نکل چکا ہے فرائے کرتے وقت یا تو میں اس کو نکال دوں گی یا تو میں آئل نکال دوں گی ورنہ اگر میں نے نہیں نکالا تو دوسرے والے کباب جو ہے وہ تھوڑے سے مطلب کڑوے سے ہو جائیں گے کیونکہ اس کا مسالہ اوورکک تھا تو یہاں پہ میرے چپلی کباب بن کے ریڈی ہو گئے تھے اور سب سے انتظار ہی نہیں ہو رہا تھا اور جیسے ہی بنتے گئے اور سب کھاتے گئے اور بہت مزے کے بنے تھے آپ بھی ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے بتائے گا کیسے بنے اور ابھی تک میں نے اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کے سبسکرائب کر دیں اور مجھے سپورٹ کریں اور تاکہ میں آپ کے لئے اچھی اچھی ریسپیز اور اچھی اچھی ویڈیوز لاتی رہوں اللہ حافظ